سبحان اللہ کہ آپ نے اپنا یہ کشف و کرامت کا سلسلہ جو تھا وہ دعا کر کے بند کروا دیا کہ مجھے مسلمانوں کے عیب جاننے سے بچنا ہے اس میں ہمارے لئے کتنے بڑی عبرت ہے حالانکہ ہمیں قرآن پاک میں کہا گیا ہے ولا تجسسوس اور تجسس مت کرو یعنی کسی کے گناہ کی طوح میں مت کرو یہ معنی ہے کہ کسی کے گناہ کی طوح میں مت کرو امام عظم عبی اللہ تعالیٰ نے بہتور کرامت لوگوں کے گناہوں کا اظہار ہو جاتا وہ کرامت بھی اپنے واپس یعنی کہ اس کو بھی گویا اس کرامت کو اپنے لئے روپ دیا رکوا دیا اور ہم ہیں کہ لوگوں کے معاذ اللہ ہم میں سے بہت سارے سے جو لوگوں کے گناہوں کی طوح میں پڑتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں پتا چل جائے کہ کون کیا کرتا ہے اور قرید میں پڑتے ہیں کہ اس کی کوئی پولیں ہمیں پتا چلے اس کے عیوب ہمیں جاننے کو ملیں دو باتیں کرتے ہوں گے ہم کان لگا کر سننے کی کوشش کریں کہ شاید کو ہمیں اسی بات مل جائے حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ دو مسلمان جب اس طرح براس کی باتیں کر رہے ہوں یہ مفہوم حدیث شریفہ مضمون تو کان لگا کر جو قصدن سنیں تو اس کے کانوں میں قیامت کی روز پگلایا ہوا سیسا ہنڈے لگائیں بالکل یہ ہے کہ کوئی چھپ کر باتیں کر رہا ہو تو ہرگز اس کو ہمیں نہیں سننا چاہیے اس سے وہ سائن آئی بھی درست حاصل کریں کہ جو فون موبائل فون عام طور پر دیکھا ہے کہ جب موبائل فون آتا ہے دو چار دوست اگر موجود ہیں اس کے تو وہ سپیکر اون کر دیتا ہے اب اگلا چاہے راز کی بات کر رہا ہے آپ پر اعتماد کر کے سپیکر کی وجہ سے سارے لوگ دوسرے جو ہوں سن رہے ہیں توبہ 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 اس میں یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ آپ کی کوئی کمزور بات کہہ جائے تو لوگوں تک توجہ جائے آپ کی نادہ نہیں کی وجہ سے تو جب سپیکر کھولنا ہو تو ضروری ہے کہ جس پر جس کے ساتھ فون پر آپ بات کر رہے ہیں اس کو اطلاع کریں کہ دوسرے سے بھائی بھی سن رہے ہیں میں نے سپیکر کھولا ہوا ہے جب میں آپ اجازت دیں تو سپیکر کھول دوں کھولنے سے پہلے اجازت بھانگ نہیں سمجھ میں آتی ہے بعد میں ہو سکتا ہے کچھ وہ بول چکا پہلے اجازت دیں کہ میں بات اس پیکر کھولتا ہوں تاکہ دوسرے صاحبہ ایک سن رہے تو وہ اجازت دے دے تب کھولے ورنہ نہ کھولے اسی طرح بعض لوگ دوسروں کی دوسروں کے ٹیلی فون ٹیپ کر لے دیں یہ عادت بھی بہت خراب ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا راج کہے اپنا راز دل کی بات کہے کوئی ایسی بات کہے کہ جو اگرچہ بالکل شرعن درست ہو لیکن تیسرے کو حضم نہیں ہوگی اس کے لیے مطلب یا کوئی فتنے کا سبب بھی بن سکتی ہو وہ بات ایسی راز کی باتیں ہوتی آپ نے ٹیپ کر لی ٹیپ اسی نیکی کے شاید آپ بعد میں بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں تو یہ طریقہ بھی غلط ہے ٹیپ کرنا ہے ریکارڈ کرنا اس بات کو تو اگلے سے اجازت لینی ضروری ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات یا اللہ امام آزم ابو حنیفہ کے صدقے میں ہمیں امین بنا دیں ہم امانت دار بن جائے لوگوں کی باتوں کے اور خامقہ لوگوں کے عیوٹ کی ٹھٹول میں بھی نہ پڑے اور اگر بل فرنس کوئی عید ہمیں کسی حوالے سے پتہ چل بھی جائے تو اے کاش ہم اسی کی اصلاح کر دیں احسن طریقے پر مگر ہم دوسروں پر اس کا افشاہ نہ کریں دوسروں پر اس کا اظہار نہ کریں ہمارے گناہ محبت کریں یا اللہ ہمیں بخش دے بے سبب بخش دے بے حساب بخش دے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ میں وضو کے متعلق ارض کر رہا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کو وضو کا عملی طریقہ پیش کروں مگر اس سے پہلے کچھ روایات سنتے چلیے وہ حدیثوں کا خلاص ہے جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا حدیث پاک میں ہے کہ بہت جیسے سونے والا روزہ رکھ کر عطاعت کرنے والے طرح ہے نبیلے کا تاکدار ہم غریبوں کے غم بسار انگی قصوں کے مددگار شفیع اے روزہ شمار جناب احمد مستار شلاللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے اگر تم ہمیشہ باب وضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبل کرتا ہے اس کے لئے شہادت لکھتی جاتی ہے میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں ہمیشہ باب وضو رہنہ مستحب ہے ازمان خوشگوار ہے حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مسئبت پہنچے تو خود اپنے ہاتھ کو ملامت کرنا دو بے وضو ہونے کی صورت میں مسئبت پہنچنے کا امکان موجود ہے کہ اگر ایسا ہو تو اپنے ہاتھ کو ملامت کرو کہ میں باوضو کیوں نہیں رہا ہمیشہ باب وضو رہنا اسلام کی سنت ہے کرم سے تو اپنے یہ توقفیت دے دے رہوں باوضو میں ساندھا یا الہی میرے حقا امام اہل سنت امام احمد رغیہ سان علیہ رحمت الرحمن پتہ رغیہ سریف جندہ اول صفحہ نمبر سات سو دو تا سات سو تین پر ارشاد فرماتے ہیں جو ہم سے باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو سات فضیلتوں سے مشرب فرمائے نمبر ایک ملائکہ اس کی صحبت میں رغمت کریں نمبر دو سلم اس کی میکیاں لکھتا رہے نمبر تین اس کے اعزاء تسبیش کریں نمبر چار اس سے تکبیر اولا ساتھ نہ ہو نمبر پانچ جب سوے اللہ تعالیٰ خود فرشتے بھیجے کہ جنہوں انس کے شر سے اس کی حقاظت کریں نمبر چھے سکراتِ موت اس پر آسان ہو نمبر سات جب تک باوضو ہو امانِ الہی میں رہے یقینا سربی تھکن یا نزلہ زکاں دربِ سر اور بیماری میں وضو کرنا دشوار ہو کر نگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو دا حکمِ حدیث دیدنا یعنی لگا سباب ملے گا صلو اللہ علیہ وسلم